اسلام علیکم جی آپ کے بھائی نے بالاخر ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے ابھی لاہور سے نکلے ہیں پشاور جا رہے ہیں ڈاکٹر سلمان اسٹیٹکس پاکستان کا بہت بڑا نام ہے کافی مشوروں کے بعد اور سوچنے کے بعد ہم نے ان کا نام فائنل کیا اور جو میرے فیملی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آتف قریشی میں پہلے ان کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز کر چکا ہوں آپ روک جانتے ہیں ان کو ان سے میں نے فائنل اپینین لیا کل رات کو میں نے انہیں کال کی میں نے کہا جی کل میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے جا رہا ہوں اگر آپ مجھے روک دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا مجھے بتائیے مجھے کروانا چاہیے کہ نہیں کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی پرابلم انہوں نے کہا جنرلی یہ بالکل سیف ہے ظاہر ہے پروسیجر تو ہے لیکن یہ بالکل سیف ہے آپ کو کروانا چاہیے میرے کیونکہ روٹین کے جو ٹریٹمنٹ روٹین کے جو میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ سب انہیں کے پاس ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہے میری صحت کے حوالے سے ساری چیزیں تو انہوں نے کہا بلکل جائیں کوئی مسئلہ کے بات نہیں میری یہ آگے سے فرنٹ جو لائن ہے یہ زیادہ سیٹ ہونے والی ہے اور یہ یہاں سے میں تھوڑا سا گنجا ہوں یہاں سے پیچھے بال بہت اچھے ہیں سائیڈ پہ بہت اچھے ہیں تو وہیں سے جو بھی پروسیجر ہم آپ کو سارا دکھائیں گے انشاءاللہ سارا اس ویلوگ میں ریکارڈ ہوگا جب پہلے انجیکشن لگیں گے پھر اس کے بعد سارا جو پروسیس ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد کبھی آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ کیا سین چل رہا ہے کتنے عرصے میں بال کیسے ہوگے تو آئید پروسیجر آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ تو پیشاور چل کے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہ جی ہم لوگ پہنچ گے ہیں پیشاور اور اب یہ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے لائن پہلے سیٹ ہو گئی ہے جہاں پہ مالا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور اب یہ آپ کے سان میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے پروسیس سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ کو سارا دکھائیں گے انشاءاللہ اور اللہ بہتر کرے گے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا سوڑا لگ رہا ہے سوڑا سوڑا لیکن آئی بھوپ کی ٹریٹمنٹ بہت اچھا جائے گا انشاءاللہ و ڈیزرٹس بہت اچھے ہیں ابھی ملتے ہیں پھر ٹریٹمنٹ والے روم میں انشاءاللہ یہ جی ابھی پروسیجر سٹارٹ ہوگا اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے لوکل انیستیزی ہے جو انجیکشن لگ رہے ہیں ابھی مجھے وہ لگ رہے ہیں اس کے بعد سر سن ہو جائے گا اس کے بعد پھر پروپر انشاءاللہ ٹریٹمنٹ چلے گا یہ تقریبا چھ ساتھ یا آٹھ گھنٹے کا پروسیجر ہوگا ہم آپ کو وقتاں فوقتاں دکھاتے رہیں گے بیچ پا بریک بھی ہے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اب اتنا ہو گیا ہے اب سٹارٹ ہو گیا ہے اب میڈل میں پہنچ گئے ہیں اب اینڈ ہو گیا ہے اور پھر جب اینڈ ہوگا کلوزن بھی آپ کو دکھائیں گے اور سارا ایکسپیرنس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس پورے ساتھ آٹھ گھنٹے میں میں نے کیا فیل کیا کیا بیٹی کیسے حال رہے کیسی طبیعت رہی ہے ابھی تک میں بالکل فٹ ہوں مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک جائے گا اور پھر ایون فائنل کے بعد بھی ہم آپ کو آگے بھی کچھ دن بعد بتاتے رہیں گے ریپورٹس دکھاتے رہیں گے کہ ابھی ہماری کیا سیچویشن چل رہی ہے اب جی میرا سر سن ہو چکا ہے بیک سائیڈ اور رائٹ اور لیفٹ سائیڈ یعنی فرنٹ کے سائیڈ نہیں باقی سارا جو پچھلا حصہ وہ سارا سن ہے اب یہ ایفیوی مشین ہے جس میں بغیر کٹ کے ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یعنی یہ کوئی کٹ نہیں ہے یہ یہاں سے نکالیں گے ہارویسٹنگ اس کو کہتے ہیں ہارویسٹنگ کریں گے اس کے بعد اس کو یہ فورڈ ڈگری کے ٹمپریچر پر سیف کر لیں گے ابھی یہ پروسس کو دو سے تین گھنٹے کا ہوگا صرف یہ نکالنے کا اس کے بعد پھر ہمیں چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد اگلا حصہ سن ہوگا اور پھر دو تین گھنٹے لگیں گے اگلے حصے میں امپلانٹ کرنے پر جو یہاں سے ڈونر ایریا سے نکالی ہوں گے چیزیں وہ پھر اگلے حصے میں فٹ ہوں گے اور ابھی جب میں لیٹ رہا تھا نا انہوں نے کہا جی لیٹ جائیں اب سیدھے جب میں لیٹا تو انہوں نے کہا سر نیچے رکھ لیں تو میں نے کہا دور ہے تو پھر مجھے پتہ لگا میرا سر نیچے لگ چکا ہے لیکن کیونکہ سنے تو اس لئے پتہ نیچے اللہ یہ ڈاکٹر سلمان ہے بہت اچھے بڑی زبردہ سن کے ساتھ آپ نے میری پوڈکاسٹ بھی دیکھے ہوگئے پچھلے جن میں آئی ہے اور بڑا زبردہ سٹریٹمنٹ ہے جی جو پہلا سٹیپ تھا جب یہ سر کو سن کر رہے تھے تو یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پین اسی میں ہوتا ہے اور اسی میں مجھے پین نہیں ہوا میں اس ماملے میں زیادہ گل پاپر میری کم ہے چھوٹے گل کا آدمی ہوں لیکن مجھے بلکل بھی مطلب انہوں نے کہا مجھے پچیس تیس انجیکشن لگائے بلکل مائنر سے اور مجھے تین یا چار فیل ہوئے انہوں نے کہا ہم پہلے لگاتے ہیں اس کے بعد جتنا حصہ میں وہ سن ہوا ہوتا ہے پھر اسی حصے میں لگاتے جاتے ہیں زیادہ پورا سر سن کرنا ہوتا ہے تو بڑا سبردہ سر رہا مجھے بلکل بھی کوئی پروپلم فیل نہیں ہوئی سامنے ہمارے ٹیلی ویجن ہیں ابھی میں آج اپنی کوئی پوڈکاسٹ بھی دیکھوں گا ٹیلی ویجن پر لگا کے اور ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گپ شپ کریں گے گھر پہ ویڈیو کال کی ہے گپ شپ کی ہے بہت چل ہیں مزا آ رہا ہے ابھی یہ پروسس میں نے آپ کو بتا دیا اس پروسس میں کیا ہوگا بلکہ اگر یہ میرے کیمرویم آئیں آپ کو دکھائیں کہ یہ کس طریقے سے پروسس ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے یہ مشین ہے اور یہ پروسس ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگلا پروسس اب یہی سیم پروسس کیوں کہ دو تین گھنٹے چلنے اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ بار بار اب یہ دو تین گھنٹے کیا دکھانا آپ کو بس پتا چل گیا کہ پہلا سٹیپ تا سننے کا اس کے بعد یہ بغیر کٹ کے ہارلسٹنگ ہو رہی ہے اب اگلے پروسس میں جب ہم جائیں گے جب مجھے دوبارہ اگلے حصہ سن کیا جائے گا اس کے انجیکشن لگیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد جب یہ امپلانٹ ہوگا آگے وہ دکھائیں گے پورا دن آج میرا اسی کام میں گزرے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی اس میں ایک سرک اور بھی ہے جو کہ ہمیں ڈاکٹر سلمان صاحب نے کہ یہ فولیکلز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ میرے سر میں دیکھ رہے ہیں جہاں سے فولیکلز نکلے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فولیکلز ہیں کوئی سنگل ہے کوئی ڈبل ہے کوئی ٹرپل ہے یہی وہ فولیکلز ہیں جن کو بھی فور ڈگری پہ سٹور کیا جائے گا اور بعد میں انہی کو آگے انپلانٹ کیا جائے گا ابھی ہم آپ کو وہ دکھانے لگے ہیں کہ جہاں پہ یہ فولیکلز سٹور کیے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آرہے ہیں سارے فولیکلز اس کے اندر سٹور ہوں گے دو سے تین گھنٹے یہی پروسیجر چلے گا فولیکلز نکلیں گے سیو ہوں گے ڈونر ایریا سے اس کے بعد نیکس سٹپ پہ پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ چلیں جی ہم لوگوں کا پہلا سٹپ کمپلیٹ ہو گیا ہے جو ڈونر ایریا ہے وہاں سے سارے فولیکلز لے لی ہیں وہ سارے رکھ دیئے ہیں ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے کھانا کھانے کے بعد اب ہم واپس آئے ہیں اب اگلا حصہ جہاں پہ وہ فولیکلز فٹ کرنے ہیں یعنی یہ فرنٹ لائن جو سیٹ کرنی تھی وہ اب ہوگا تو یہ دوکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں اور یہ میرے جو دوست ہیں کیامرہ مینڈی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب یہاں پہ کیا پروسیس ہوگا اس میں اب یہ والا جو سٹپ ہے یہ سب سے امپورڈن سٹپ ہے ہر ٹرانسپلانٹ کا اس سٹپ میں دوکٹر کے ہاتھ میں جو یہ this is the blade جس سے ہم چھوٹی چھوٹی سے اس میں انسیزنز بناتے ہیں سائٹس بھی اسے کہتے ہیں اس بلیٹ کا جو سائز ہے وہی ہر فولیکل کا سائز ہے تو یہ جہاں ہوگا وہاں پہ ایک ایک ہر فولیکل ہم رکھیں گے اس میں سنگلز بھی ہوتے ہیں ڈبلز بھی ہوتے ہیں ڈبلز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ہم نے سٹارٹ میں دکھائے تھے اب یہ والا جو سٹپ ہے اس میں بالوں کی انگل جس سے وہ سکن سے نکلتے ہیں this is the angle ڈائریکشن نیچرل ڈائریکشن بالوں کی یوں ہے اور ڈینسٹی کہ ایک انچ میں کتنے بال آئیں گے all these three things they are determined in this step of hair transplant اور یہ ہی سب سے کی سٹپ ہے hair transplant کا these are the incisions جو چھوٹے چھوٹے بھی میں نے بنائے ہوئے ہیں and we'll be placing a single follicle unit in all of these یہ FUE کا فائدہ ہے کہ اس میں آپ ایک ایک follicle پیچھے سے لے لیتے ہیں اور اس ایک ایک follicle کو فل unit کو آپ یہاں پہ لگا لیتے ہیں this step basically جو جیسے بھی کوئی بھی چیز جب پلانٹ کی جاتی ہے تو پہلے زمین کو پریپیر کیا جاتا ہے this is that step جو پھر فائنلی آپ کے ریزلٹ کو سب سے زیادہ انفلوینس کرتا ہے لین جی فائنلی hair transplant done after seven or eight hours بہت ہی smooth بہت ہی زبردست experience رہا شروع میں مائنر سے مجھے pain فیل ہوا وہ بھی injection کا جب پرک کر رہے تھے سون کرنے کے لئے anesthesia local anesthesia جب دیا اس پہ مائنر سے جس طرح کیڑی کٹی ہے بس اتنے فیل ہوا few seconds اور اس کے بعد everything went very smooth بہت زبردست ظاہر ہے سات آر گھنٹے تھے تھکاورت ہوئی دمیان میں کھانے کا بریک پھو لیا اٹھ کے بیٹھے بھی جبکہ بھی تھک جاتے تو دو منٹ کا بریک لے دیا پانچ منٹ کا بریک لیا بیٹھ کے ابھی میں چاہوں گا کہ یہ میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں کہ یہ کیا کیا کچھ بلکہ میں ڈاکٹر سال بھی ڈاکٹر سلمان نے ایکسپلین کریں گے کہ کیا 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 ہے ہم نے اس کے اوپر اوکے سو جیسے ان کے بالنس کا پیٹرون تھا فرنٹ میں تھننگ بہت زیادہ تھی وہاں پہ بال پیچز نظر آ رہے تھے سو وی ڈیڈ دو فرنٹ ویری ڈنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ بال بہت ہی قریب قریب یہ فالیکلز لگے ہوئے ہیں پھر یہاں پہ کچھ بال اپنے تھے اس لئے ہم نے یہاں کو بالوں کو تھوڑا سا سپیسز کے ساتھ لگایا ہے اور پھر یہاں پیچھے دوبارہ سے کچھ اپنے بال تھے کچھ ہم نے ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے سو اوورال وی کورڈ آل اف تس ایلیا وی ڈیڈ اپاوٹ 3,000 2 3,200 تک ہم نے فالیکلز اس میں کی ہیں چونکہ ان ڈبلز ٹرپلز اس میں کافی زیادہ تھے ان کے بالوں میں سو اس وجہ سے وی ھوپ نمبر آئیر جو بال آئیں گے انشاءاللہ وہ چار آزار سے اوپر ہی آئیں گے اور ابھی اس کی ڈرسنگ ہوگی فائنل اور فائنل ڈرسنگ کے بعد بس یہ اچھا ابھی میں اس کی جو آپ ڈرسنگ کریں گے وہ کتنے دن کے بعد میں کھولوں گا وہ کل رہے گی پرسوں ہم ڈرسنگ ریموف کر لیں گے ٹھرڈ ڈے آپ کیرفل بات لے لیں گے صرف ایک پرکارسن ہے کہ اگلے دس دن تک آپ نے شاور کے نیچے نہیں آنا آپ بی بی شامپو لیں گے آستہ آستہ وہ ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے ڈیلی بات آپ نے لینا ہے لیکن اسے ہم بات کہیں گے اسے ہم شاور میں ہی کہیں گے ٹھیک ہے ڈریکٹ یہ پانی پڑنا چاہیے ویسے آپ ڈبے میں ڈال کے پانی اوپر سکھے ڈال سکھے پرفیکٹ ہے ہم اپنی فائنل میں نے پوزیشن میں آ چکے ہیں یہ دریسنگ بھی ہو چکے ہیں میں نے اپنا ڈریس بھی چینج کر لیا ہے بلکل نورمل ہے میں بلکہ سووو ٹریبل کروں انشاءاللہ براڈ تو میں نے ڈالساab سے پوچھا جی میں ٹریبل کر لوں ائر پلین میں کوئی ایشو نہیں ہے ابھی یہ بلکل فریشنان کا اگر آپ کو اوکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل تیاریں گے سووو ٹریبل کرنے چلے دبائی کے لئے اور ابھی ڈالساab کوئی اوپینین بھی اس پہ یا کوئی بات بتائیں ابھی کے لئے انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں کہ جو ڈریسنگ ہے that stays for 24 ڈریسنگ کو ڈریسنگ کو ریموو کر لیتے ہیں ڈریسنگ ریمووول کا طریقہ بہت سمپل ہے وہ اگر ٹریبل کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ خود بھی ریمووو کر سکتے ہیں اس کے بار ڈونر ایریا پہ ہم پولی فیکس لگا لیتے ہیں اور سپنٹ ایریا کو ہم یوں ہی چھوٹ لیتے ہیں ڈرائ ہونے کے لئے then the next day آفٹر اس پہ کیرفل بات لے لیتے ہیں جس میں ہم شاور کو تیز پانی کو ایس تا ہیستہ سے بی بی شامپو اور آیستہ ہیستہ سے پانی ڈال لیتے ہیں for 10 اور بہت زیادہ آپ نے سر کو نیچے نہ ڈکھیں فون کو تھوڑا سا یوں یوز کریں keep your head up keep your head straight the rest you can travel and you can have a nice sleep صرف اتنا ہے کہ دو پلوز لے کے سو جائیں اور جہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں پہلے بھی بتا دوں کہ میں بڑے ڈرپوک سا ہوں ان معاملات میں لیکن میں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا everything goes very well and very smooth شروع میں جو انجیکشن یہاں پہ لگ رہے تھے جب پرکسو ہو رہی تھی انیستیزیا کے لیے لوکل انیستیزیا کے لیے تب دو تین یہاں پہ فیل ہوئے تین چار بیک وہ بھی مائنر سے جیسے کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو کٹتا تو آپ کو مائنر آپ کے پاس آئیں ان کے پاس ڈیفرنٹ کسیم کی پلاسٹک سرجنیز ہیں ایسپیشلی ہیر ٹرانسپرانٹ کے لیے اور باقی جو بھی آپ ان کے ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں اور آئی ریکمن انشاءاللہ ہم پریٹی مچ شور کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو ریزلٹس بھی آئیں گے اور آپ جب ٹریٹمنٹ کروارے ہوں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ واقعی اسلی ڈاکٹر ہے جو کہ آپ کو ٹریٹ کرے ہیں ڈاکٹر